بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی بھی ہمیں ابھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کے اوپر کرون شروع ہو جائے گا میں آپ کو اپڈیٹ اس ویڈیو میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر آپ گریم اقامہ بنا سکتے ہیں یا آپ کا بن سکتا ہے یہ بھی آپ کو کلیئر کر دوں گا اگر آپ بنا سکتے ہیں یا آپ کا بن جائے تو آپ کو کونسی سخولیات مل جائیں گی اس کے اوپر اور آپ کیا اس کے قابل ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی کلیئر کر دوں گا آپ کو سب سے پہلے سب سے جو بڑی مجھے سہولت لگی ہے ایک چیز میں یہیں شروع میں کلیئر کروں گا آپ کو پتا ہی جو ہمارے پاس پہلے اقامے میں ہیں ہم اگر کمپنی وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو کمپنیوں کے جو حلات ہیں ان کے مطلق تو آپ کو علم ہے اقامہ لگاتی ہی نہیں ہے جو بھائی کمپنی وغیرہ میں کام کرتے ہیں ان کو بتا ہوگا بندوں کے اقامے ختم ہو رہے ہیں ان کو پروائی نہیں ہے جو ان کو چاہیے یعنی خاص قسم کے بندے ہیں چاہیے وہ کوئی اپریٹ ہیں یا ڈرائیور حضرات ہیں یا کفورمنٹ ہیں یا کوئی انجینئے وغیرہ اس کمپنی میں کام جو بھی کرتے ہیں ان کے اقامے لگا کر ان کو چاہیے وہ رکھے ہوئے ہیں لیبر کے اقامے ہی نہیں لگا رہی ہیں بہت ساری کمپنی ہیں بہت ساری میں بول رہا ہوں میں اپنی آنکھوں سے ہلاتے کے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے جو بھائی کمپنی وغیرہ مسخصہ میں کام کرتے ہیں ہر ہی بات کفیل وغیرہ کینٹر میں جو کام کرتے ہیں جیسا کہ چار بندوں والا مسخصہ ہے وہ پیسے دیتے ہیں اپنے اقامے لگوا لگتے ہیں یا باہر کو کام کر رہے ہیں کفیل کے ساتھ اگر ہی منٹ وغیرہ کر کے تو وہ کفیل کو پیسے دے کر اپنے اقامے لگاتے ہیں اور اس کے مطلق آپ کو باگو بھی میں جی لیبر کا اقامہ یعنی آمل کا جو اقامہ ہے ہزار پندرہ سو بھی لگ جاتا ہے تو ابھی جو بات میں آپ کو بتانے والا تھا سخولیت کے مطلق گرین اقامے کے مطلق وہ یہ ہے جی سب سے پہلے سب سے بڑی جو سخولت ہمیں اس کی ملے گی وہ یہ ہے جی کہ آپ کو پانچ سال تک یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کتاہ یا تاہ عمر نہیں پانچ سال تک آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا نہ تو کفیل کی ضرورت ہے نہ کسی آجر نہ کسی کمپنی کی نہ کسی مستسے کی آپ خود سے اپنے کفیل ہوں گے پانچ سال کے لیے یہ آرڈر دیئے گا ہی اس بندے کو پانچ سال کے بعد آپ اس کو رینیو کر سکتے ہیں یعنی کہ جو بندہ گرین اقامہ رکھے گا اس کو پاسپورٹ پاسپورٹ بور رہے گرین یا گرین اقامہ بور رہے تو اس کو پانچ سال تک کسی آجر کفیل کی ضرورت نہیں ہوگی وہی بندہ جس کے پاس یہ گرین اقامہ ہوگا اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے یا فیملیز کے لیے خود سے اپنے ویزے نکال سکتا ہے اور خود سے ان کو اپنے نام کے اوپر رکھ سکتا ہے یعنی کہ اگر اس کے خاندان میں کوئی بھی بندہ ہے جاہے بھائی ہے بہن ہے یا ان کے بیٹے بیٹیاں آگے یا والدہ جو بھی بیوی خود اپنے بچے وغیرہ ہیں تو ان کو خود سے اپنے نام کے اوپر ان کے ویزے نکلوا کر وہاں پر بلوا سکتا ہے اور ان کو کام وغیرہ بھی وہاں پر دے سکتا ہے کام وغیرہ بھی اوپر بھی لگوا سکتا ہے پانچ سال کے لیے اس کے اوپر یہ بھی بندی نہیں ہوگی وہ خود سے کفیر ہوگا یعنی کہ اگر آپ کسی کو بلاتے ہیں تو اس کو کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہونے والی ہے کہ کفیر وہ اور ہے یا وہ کیسا چلے گا کیسا نہیں چلے گا اس کے بعد اگر بات کریں تو فیملی ویزا وغیرہ بھی وہ نکلوا سکتے ہیں گرین اکامہ یہ بھی آپ کو یہ کر دوں میں کہ یہ اگر ختم ہو جاتا ہے آپ کا پانچ سال کے بعد آپ اس کو یعنی کہ آپ کا یہ ختم ہو جاتا ہے آپ اس کو رینیو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کو ڈلے ہو رہی ہے یا جیسا کہ آپ سال بعد فیز پی کر دیتے ہیں تو اس میں بھی اگر آپ کو ڈلے ہو رہی ہے گرین اکامہ کی فیز پی کرنے میں تو اس کے اوپر بھی آپ کو چھے ماہ کے سہولت جی جائے گی یعنی کہ چھے ماہ میں آپ کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی کاروائی نہیں کی جائے گی اگر آپ کو شروطہ وغیرہ کوئی بھی روکتا ہے تو وہ آپ کو پوچھے آپ کا اکامہ وغیرہ دیکھے گا اس کے بعد دیکھے گا کہ چھے ماہ مزید اس کو گزر چکے ہیں یا نہیں اگر نہیں گزرے ہوئے تو آپ کو بھائی وہ سمپل لفاظ میں آپ کی پکڑائی نہیں ہوگی آپ کو جیل نہیں دیکھنی پڑے گی ویسے جن کے اکامے ایک 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 سپائر ہیں آم جسے کہ آم بھائی میں بھی ہوں تو ہمیں پکڑ لیتے ہیں ایک اکامے ایک سپائر والے کو تو وہ لے جاتے ہیں جا کر جیل میں بند کرتے ہیں دو چار دیٹے بعد چھوڑ دیتے ہیں پانچ سو ریال کا فائن کر کے سیکنڈ اکامے ایک سپائر پھر پکڑ لیتے ہیں ایک ہزار یاڑ سیکنڈ اکامے کے اوپر آپ کو پھر چھوڑ دی جائے گا ہاں جن بندوں کی ہری ہوئی ہے یا سائے خاص یا عمل مند چھوٹا پھینے والے ان کو بھی یہ سفر کروا دیتے ہیں ہاں اس کے علاوہ اگر تین اکامے ایک سپائر ہو جائیں تو پھر بھائی آپ کو وہ نہیں چھوڑیں گے پھر آپ کا سیدھا خروجی یعنی کہ آؤٹ آک کنٹری کر دی جائے گا ڈیپورٹ کر دی جائے گا تاہیات کے لیے بیان کر دی جائے گا آپ کو سعودی ریبیا میں ابھی اگر بات کریں اس کے متعلق تو آپ کی آمدن کے متعلق بتا دوں یعنی کہ آپ کو گرین پاسپور یا گرین اکامہ کے لیے کونسی شرائط تھا سب سے مجھے مجھے ایک ہی شرط لگی ہے جی اس میں جو قابلے غور مجھے لگی ہے اور میں نے وہی شیر کرنی آپ کے ساتھ بہتر سمجھی ہے باقی تو چھوٹی بہتی ہے عام بندہ بھی پوری کر لے گا ایک شرط ہے جی اس کے متعلق یہ ہے جی تین لاکھ ساٹھ ہزار درخم یا ریال کی رقم سالانہ آپ کی آمدنی ہو یعنی کہ تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ وہ ریال ترخم یا دینار دینار کے درخم یا ریال کے متعلق بات کر لے وہ آپ کی سالانہ آمدن وہ تب ہی آپ گریم اکامہ کے لیے بھائی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ بزنسمن ہیں یا آپ خود سے کاروبار ایسا کرتے ہیں کہ آپ آن لینڈ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے وہاں پر سارا سسٹم چلتا ہے آپ کے ایٹی ایم کارڈ میں آتی ہے رقم وہی سے آپ دوسروں کو بیٹھتے ہیں میں آزاد گھوم سکتے ہیں پانچ سال کے لیے پانچ سال کے لیے پھر سے آپ کو شو کروانی پڑے گی آپ کا پھر سے یہ اپ ڈیٹ کر دی جائے گا